اگر کسی شخص نے ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے جھنڈے گار لیے لیکن ایمان کا نور اس کے پاس نہیں ہے کوڑی مل نہیں ہے اس کا تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا پہ دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے دوسری بات وہ اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں یہ قیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے نمازوں کے اندر تاکہ نماز کا حض نماز کا لط نصیب آج افرمایے وَاللَّذِينَهُمْ أَنِ الْلَغْوِ مُورِدُونَ اور وہ لغویات سے اعراض کرنے فضول اور بےہودہ امور میں زندگی ضائع نہیں کرتے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہوتا ہے زندگی ہے ای کتنی کہ اس کو فضولیات میں گزار دیا جائے آپ دیکھیں جس عمر کے حصے میں بھی ہیں تو ماضی میں دیکھیں یہ کل کی بات نہیں کہ ہم گلیوں میں کھیلتے تھے اب یہاں آکے بیٹھے ہوئے ہیں تو پچاس سال، ساٹھ سال، بیس سال، بچی سال، چالی سال چھٹکی بھرتے ہوئے گزار دیا یہ کل کی کہانی لگتی ہے تو آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی بکیہ ہے کتنی تو جب زندگی اتنی مختصر ہے، وقت اتنا تھوڑا ملا ہے تو ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہیں کہ اس کو فضولیات میں ضائع کریں اپنی زندگی کو کاغو میں رکھو، زندگی کو کنٹرول میں رکھو اور بے مقصد ایک لمحہ بھی گزرنے نہ پائے کہ دارت المصطفیٰ کی کامیابیوں کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کا کلچر متعارف کروایا ہے ہمارے جلسے ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے سے زائد نہیں ہوتے ہیں بڑی کانفرنس میں وہ بھی تین گھنٹے سے زائد نہیں ہوتے ہیں جو ہم ٹائم دیتے ہیں آغاز کا اور اختتام کا اس کے مطابق ہم شروع کردیں مختلف شعبہ ہائی حیات میں مصروف تین لوگ بھی ہمارے اجتماعات میں آنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں انہیں بتایا کہ جو وقت دیا ہے اس کے مطابق ہم واپس آ جائیں گے یہ نہیں کہ جا کے وہاں پھاس ہی جائیں گے تو ہم اس لیے بہت سارے چیزیں اسٹیس ایکٹر کو نکال دیا کہ بس ٹھیک ہے آپ اگر کوئی پندرہ منٹ دوزانہ میرا تعارف کرواتا ہے کہ اب آپ کے سامنے حضرت اللہ مولانا مفتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ تو سارے مجھے جانتے ہیں تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی یہ صرف میرے نفس کی تذکین ہے جو روز بوری ہوتی ہے تو میں نے کہا اس کو نکالو اس طرح بعض لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ شاید یہ ناروں کے خلاف ہیں ناروں کے خلاف تو نہیں ہوں میں لیکن ظاہر ایک سجیدہ اور متین ماحول میں ایک بات نہیں ہونی ہے تو ٹھیک ہے آپ شروع کریں اور بات ختم کریں کچھ اجتماعات ہوتی ہیں جس میں تقاضہ ہوتا ہے ناروں کا تو وہاں جو ہے وہ آپ ضرور لگا لیجئے اور جہاں موقع ہوتا ہے ہم خود بھی لگا لیجئے اسی طرح ہم نے جو ہے وہ خطابات لمبے کرنے اس سے جو ہے وہ قریز کیا اور یہ حکمت بھی ہے حضرت جابر بن سامرہ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا خطبہ بھی سنتا تھا حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی حضور کے خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا اور اگر بچے ہوتے ماں کے ساتھ آئے ہوتے اور آکر گھر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی مختصر لیکن بچے رونے لگ جاتے تو ماں کا دل بے چین ہو جاتا تو حضور کے رات کو اور مختصر کر لیتا ہے بتائیے حضور کے رات کر رہے ہیں تو اس سے خوبصورت قرآن کون پڑھتا ہو لیکن میں اس لئے تقریر لمبی کر دیتا ہوں کہ ٹھیک اب لوگ مجبور ہو کے بیٹھیں یہ تو کوئی عقبت نہیں ہے یہ تو کوئی دانائی نہیں ہے میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں زہر کی نماز زیادہ اہم ہے یا جمعہ کی نماز زیادہ اہم ہے تو آپ سب کہیں گے کہ جمعہ زیادہ اہم ہے تو زہر کی چار رکھتے ہیں فرض اور جمعہ کی دو رکھتے ہیں تو جو زیادہ اہم ہے اس کی رکھتے ہیں دو کیوں کم کر دیئیں کیونکہ ساتھ خطبہ شامل ہو گیا تھا دو رکھتیں کم کر دیئیں تو وقت کی قدر کیجئے وقت کی اہمیت کو سمجھئے اور لوگوں کے خیالات کا جذبات کا اور لوگوں کے مزاج کا ضرور خیال رکھئے اور اگر کوئی یہ خیال نہیں رکھتا وہ دین کی حکمت سے ہی نعاشتا ہے دین کی حکمت سے ہی جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے تو فرمایا اگلی بات بللزینہم لزکاة فائلو اور وہ زکاة دینے کے عمل کو ادا کرتے زکاة کوئی مال کا بہت حصہ نہیں ہے جس کو نکالنا پڑتا ہے یہ چالیس ہوا حصہ ہے تو چالیس ہوا حصہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے تو اپنے اموال کی زکاة دے کر اپنے مال کو پاک کیجئے اور نفلی صدقہ جات بھی ادا کیجئے